عام خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرکوڈا سے ہے جہاں چیمبر آف ایڈوکیشن کی علاق برداری کی تقریب نجیحوری بندکیلوی جس میں تمام ساتھ ساتھ شرکت کی اس حوالے سمجھے جانتے ہیں بکڈیوز کے نمائنے سید اندمر کس ریپورٹ میں جی میں موجود ہوں اس وقت پاکستان چیمبر آف ایڈوکیشن کی تقریب حلف برداری میں جہاں نو منتخب احد داران نے حلف اٹھایا اس وقت پروفیسر عرفان احمد صاحب جو بانی ہیں داری ارکم سکولز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل تبدیلی وہی ہوتی ہے جو کسی قوم میں ایڈوکیشن کے ذریعے آئے تو ایڈوکیشن قوموں کے حالات کو قوموں کے مستقبل کو قوموں کی قسمت کو بدلتی ہے تو خواہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایڈوکیشن ہو یا پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈوکیشن ہو ایڈوکیشن کسی بھی قوم کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے تو اس وقت ہم ایک ایسی تقریب میں ہیں جہاں گورنمنٹ کے سرکل کے لوگ بھی وجود ہیں اور پرائیوٹ ایڈوکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وجود ہیں اور سب لوگوں نے یہ عہد کیا ہے یہ عظم کیا ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر کریں گے اس کی قسمت کو بدلیں گے اس کے حالات کو بہتر کریں گے ایڈوکیشن کے ذریعے کوالٹی ایڈوکیشن کے لیے یہ بچے ہماری قسمت ہیں ہمارا مستقبل ہیں ہم انشاءاللہ سب مل کر پاکستان کی تقدیر کو ان بچوں کے ذریعے بدلیں گے بس سلام علیکم پاکستان چیمبر ایڈوکیشن کے مرکز صدر محمد عاصف اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا آج کی اس تقریب کے حوالہ سے کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی آج سرگودہ ٹویئن کی تقریب برداری تھی تو ان دوستوں نے بہت بیند کی بہت اچھے طریقے سے اس تقریب کو کنڈکٹ کیا تقریباً تمام پہلیوں پہ جس کو اجنڈے کو چیمبر لے کے چال رہی ہے اس پہ بات ہوئی اور کمپریینسیم قسم کی بات ہوئی اور جو مہمان تھے ان کو اچھے طریقے سے انہوں نے مینج کیا انٹرٹین کیا جو مقاصد تھے آج کی میٹنگ کے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پورے کیے ہیں اور میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں آج کی اس کا امیاب تقریب کی انہوں نے پورے کی اچھے طریقے سے چیمبر ایڈکیشن پر نومنیٹنگ میں انہوں نے پورے کی اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہم بہت سارے ریقومز لے کرائیں گے بہت سارے ریو چنڈنگز لے کرائیں گے اور انہوں سے کہ آپ دیکھیں بہت سی جو کنٹریز ہیں وہاں پر ایڈکیشن کیلئے دیگری بھی جاتی ہے سیڈکیشن بھی جاتی ہے لیکن ہمارے کنٹریز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بائی چانس لوگ ٹیچنگ میں آ جاتے ہیں تو آئی چینک جو سب سے ہم لائک کرتے ہیں پرائیویٹ سکوٹ جو ٹیچرز ٹریننگ میں لائک کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہماری بہت سوشش ہے کہ ہم پبیشن کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ آئیں گے اور میں ٹیچرز کے پرین کریں گے ہم سب ماشاءاللہ جتنے یہاں پر انفلیکچول لوگ بیٹھے ہوئے کہ یہ سب لگر ایک دوسرے کے پاس جا کر اور ایک دوسرے کی ٹیچرز کو پرین کرنا شروع کر دے تو اسے ہی ایک گھوچ چیل جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں لکنگ پر ایک دیکھ چیل تھنکو الحمدللہ جی میں ایک تو جو نو منتخل بہت داران ہیں ان کو موارک بات بھی پیش کرتا ہوں جیسے کہ میں نے خود دویجنل جنرل سیکٹری کا اوث لیا ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرائیویٹ سکول کے مسائلز ہیں اور ویسے بھی جتنے بھی ایڈوکیشن کے مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں اور دن رات ہم بچوں کی تعلیم کے لیے انشاءاللہ کوشش رہیں گے سرگودہ ڈویجنل کے اندر بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام عود دران جن کی آج تقریبے حلف برداری ہوئی ہے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انشاءاللہ پاکستان چیمبر آف ایڈوکیشن سرگودہ ڈویجن میں with the collaboration of government sector بہت اچھا کام کرے گی انشاءاللہ کونوں کی تقدیر بدلنے کے لیے تعلیمی نظام کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے اور اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویڈاں سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی آج پاکستان چیمبر آف ایڈوکیشن کی یہ تقریب حالف برداری اس بات کی غماز ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے سید انور بگ نیوز سرگودہ